پہلے یہ شروع سے ہی لگے ہوئے تھے کہ یا خریدو تو یا ڈراؤ اگر سجاد علی شاہ خریدا نہیں جا سکتا تو ڈنڈے سے اس کو بجو اگر یہ یہ جو آرمی چیف آرمی چیف ہمیں اپنا چاہیے کہ کیونکہ ہم نے چوری کرنی ہے اور ہم کنٹرول ست کچھ تو کنٹرول کر بیٹھے ہیں سارے ادارے تو نیچے ہیں لیکن آرمی نہیں کنٹرول ہو رہی تو اس لیے اپنے آرمی چیف اس کو رشوت دینے کی کوشش کی تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ کوئی ایک نیا نواز شریف آگیا ہے جس نے کوئی میرٹ کے اوپر کوئی کام کرے گا یہ بالکل نہیں کرے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی آرمی میں کہتا ہوں جو میرٹ پہ آرمی چیف ہے اس کو بنا چاہیے لیکن مجھے پتہ ہے کہ نواز شریف نہیں بن نواز شریف وہ چاہے گا جو وہ سمجھے گا کہ اس کی مدد کرے گا اس کی چوری کیسے بچے گی یہ وہ لوگ ہیں زرداری اور نواز شریف پہلے انہوں نے ملک کی تباہی کی چوری کر کے کرپشن کر کے اس ملک کو نقصان پوچھایا جو ملک کا پیسہ ہمارا ہسپتالوں پہ سکولوں پہ سڑکوں پہ وہ خرچ ہونا تھا وہ پیسہ ہے انہوں نے نکال کے ملک سے باہر لے گئے ڈالرز لے کے ملک کو باہر جائیں جو شباز شریف کا ٹی ٹی کا کیا کیس ہے ان کی گاڑی جاتی تھی نوٹ بھر کے ادھر جا کے وہ ہنڈی حوالے سے ان کو ڈالرز لے خریدتے تھے اور ملک سے باہر بجوا دیتے تھے تو یہ ساروں نے ملک تیس سال سے پیسہ باہر بجوا رہے ہیں ان کے پاس تو بھی یہ تو سامنے آئی ہیں نا میفیر کی اپارٹمنٹس ان کی تو وہاں پراپٹیز آف شور اکاؤنٹس میں کہتا ہوں یہ اتنا ان دونوں کے پاس پیسہ زرداری اور اس کے پاس کہ یہ ہمارا یہ جو ہمارا آئی ایم ایف ہمیں کرزے کی ضرورت نہ پڑے ان کا پیسہ واپس آ جائے تو ان کی پہلے تو وہ نقصان کیا اب دوسرا نقصان کہ اب اس پیسے کو بچانے کے لیے انہوں نے اس ملک کے اندر اداروں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اداروں کا کنٹرول کا مطلب اداروں کو تباہ کر رہا ہے اب شباز شریف نے کیا کیا ہے ایف آئی اے کے اندر یہ پکڑا گیا سولہ عرب کی چوری تھی آتے ساتھی اس نے جو ایف آئی اے میں کیا ہے کہ پہلے گواہ مار گئے سارے ہارٹ اٹیک سے پھر وہ ڈاکٹر نزوان مار گیا اب مجھے بتائیں کہ ایف آئی اے کس طاقتوار کے خلاف کھڑی ہوگی تو یہ نہیں کہ یہ شباز شریف بچ گیا ہے یہ باقی بھی سارے بچ جائیں گے جو بڑا طاقتوار ڈاک ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو کمزور کر دیا اداروں کو اب کوئی بھی ایف آئی میں صرف ایف آئی کا کام ہوگا کہ عمران خان کے پر یا مخالفین کے پر کوئی کیسز کرو یا کوئی ان کو تنگ کرو یا جنہوں نے پی ٹی آئی کو پیسے دیتے تھے ان کو تنگ کرو ان کا بس یہ کام رہ جائے گا اس ملک میں جو وائٹ کالر کرائم ہے جو طاقتوار ہے اس کو یہ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ انہوں نے خود ہی کمزور کر دیا اسی طرح پولیس کے علاوہ اسی طرح نیب ہے نیب کے اوپر بھی اپنا آدمی بٹھا دیا وہ اس لیے نہیں کہ وہ